اسی زمن میں دوسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے مسلمان کھلاڑی جیت کی خوشی میں زمین پر گر کر سجدہ کر لیتے ہیں خوشی یا شکر کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ بغیر وضو کے سربسوجود ہونا کہاں تک صحیح ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال شہاب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہوتے ہیں میچ ہوتے ہیں بغیرہ اس میں حدود شریعہ کا لحاظ رکھا جائے اسلام بالکل ان کو انکریج کرتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں اور اس طرح کھیل جو ہے مقابلے کے طور پر کیے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میچ جیتے ہیں کہ اب سجدہ شکر اس میں سجدہ شکر جو ہے یہ بھی سجدہ تلاوت سجدہ نواز اور سجدہ صاحب کی طرح ایک سجدہ مشروع ہے مشروع ہے اور یہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث طیبہ میں ثابت ہے کہ آپ نے کوئی خوشی خبر سنی آپ سجدے میں گر گئے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ٹھگنے آدمی کو دیکھا تو ٹھگنے آدمی دیکھا تو آپ کو اپنے جسموں جسامت پر اللہ کا شکر ہوا تو آپ فورا سجدے میں گر گئے یہ گوہ شکر کیا کہ اللہ تُنے مجھے یہ سیعیو لے تو میں بالکل سیعیو العذا بنایا یہ آپ نے سجدہ کیا ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور خبر ملی تو اس خوشی میں آپ نے سجدے میں گر گئے بیٹھے بیٹھے ابو جہل کی قتل کی خبر آئی اس کا سر کٹ گیا آپ نے دو رکعت نماز ادا کر کے سجدہ کیا تو سجدہ شکر جو ہے اصل میں اس کا ایک مفہوم یہ کہ دو رکعت نماز شکر ادا کیا جائے تو نفل نماز شکر کو سجدہ شکر بھی کہہ دیتے ہیں شورٹ لفظوں میں لیکن اسے مراد دو رکعت پوری ہوتی ہیں اور ایک سجدہ شکر یہ کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے کہ برا روح ہو کر تو یہ بھی ایک سجدہ شکر ہے اب یہ جو سجدہ شکر ہے جو بغیر نوافل کے آپ جو سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ وہ مشروع نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ کوئی سجدہ شکر نہیں ہاں نماز بقید دو رکعت نفع ادا کریں تو یہ سجدہ شکر بنتا ہے لیکن صاحبین امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ و تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ و تعالی فرماتے کہ نہیں اکیلہ جو ہے سجدہ بغیر دو رکعت نماز کے اکیلہ سجدہ شکر بجالانا فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے اور اسی پر حنفیہ کا فتوہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں انہوں نے جو نفع کی ہے وہ اصل میں وجوب کی نفع کی ہے کہ سجدہ شکر کو واجب قرار نہ دیا جائے کوئی نعمت یا مسررت کو دے کہ آپ سجدہ کریں کیونکہ فرماتے ہیں بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمت اور مسررت تو صبح شام انسان پر اترتی ہیں بندہ سجدہ کرتا رہے گا یہ تو بڑا حرج لازم آئے گا اس لئے فرمایا کہ یہ واجب نہ کریں آپ اس کو ہاں مباہ جائز ہے کہ کسی خوشی بر دل میں آئے تو سجدہ میں گر گیا ماتھا ٹیک دیا زمین پہ خدا کے سامنے سبحانہ و بیلہ اللہ کہہ دیا اس کی اجازت ہے لیکن یہ سنیت آپ جو اس کو سنت قرار دے رہے یہ قرار نہ دیں ورنہ تو کیا ہوگا کتنی نعمت اور مسررت صبح شام ملتی ہے بندہ ہر اس کے اوپر سنت سمجھ کے سجدہ کرے آدمی کی زندگی جو ہے حرج لازم آ جائے گا وہ ان کی یہ نکتہ نظر ہے ورنہ اس کے مشروع اور مباہ ہونے کا انکار انہوں نے بھی نہیں کیا کیونکہ حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نوافل کے اکیلہ سجدہ کیا اب رہی اگلی بات کہ اس سجدے کے لئے وضو کی ضرورت ہے قبلہ روخ ہونے کی ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے حانفیہ کے نزی اس کا جواب یہ کہ ہاں بالکل کہ جیسے سجدہ تلاوت سجدہ نماز یا سجدہ صاحب وغیرہ ہیں ان کے لئے آپ کو وضو قبلہ روخ ہونے کی ضرورت ہے ایسے اس کے لئے بھی ضرورت ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن دوسرے جو آئیم ہیں امام شافی رحم اللہ تعالی امام محمد بن حمبر رحم اللہ تعالی اس ابن تیمیہ وغیرہ یہ دوسرے امام محمد رحمت اللہ لے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سجدہ نماز نہیں ہے اور سجدہ نماز کے لئے ساری شرائط ہیں یہ تو بیٹھے بیٹھے اظہار مسررت اور خوشی میں آپ سجدہ میں گر گئے ہیں اس کے لئے ان کی اس شرائط کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں اب آئیے سوال کہ کرکٹ کے میچ میں جو کرکٹ کے کھلاڑی کرتے ہیں وہ کیا کرے میں یہ سمجھتا ہوں میرا احساس و وجدان یہ ہے کہ ان کو کرنا چاہیے بھلے وضو ہو یا نہ ہو کیونکہ آئیمہ کے ایک طبقہ اس کا قائل ہے سلف سالین کے ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ اس کے لئے وضو کی ضرورت نہیں قبلہ روک کی ضرورت نہیں آپ اظہار مسررت کے لئے خدا کے سامنے ماتھا شکر کے ٹوپے ٹیک دیں تو اس کو میں سمجھتا ہوں علامتی سجدہ کہیں گے وہ مشروع مباسہ ایک علامتی سجدہ ہے کہ آپ نے جیسے آپ آج کل دور سے پیار پیار کیلئے کر دی یہ علامتی ہے پیار ہے شکر کا ایک انداز ہے اس سے معنی نہیں کرنا چاہیے اس سے معنی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کرکٹ کے اس میدان میں وہ مسلمان کھلا رہی اس سے اسلام کا ریپریزنٹیو ہے پوری دنیا کفر کی دنیا بھی وہاں موجود ہے کفار سے مہچ ہے اور یہ جب ماتھا ٹیک دو خدا کے سامنے چھکا مارنے پر یا مہچ جیتنے پر تو پوری دنیا کے لئے اس کا عمل ایک دعوت بنتا ہے کہ یار یہ کس کے سامنے چھک کر اسے تینکیو کیا ہے کہ جی اپنے خدا کے سامنے اچھا اپنے اللہ کے سامنے اللہ نے یہ نصرت کیا ہے تو یہ آپ کے دعوت اسلام تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض علماء اکرام اس سے منع کر دیتے ہیں نہیں جی نہیں وضو کے بغیر وہ قبلہ کے بغیر یہ سجدہ نہیں ہوتا تو نہیں یہ آپ ان کو ڈسکریج نہ کریں وہ بچارے وہ کونسے کسی مولوی کے خاندان کے بچے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کس مولوی کے بچے ہیں وہ اگر اس وقت میں خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں ذہے قسم ذہے نصیب وہ ساری لاکھوں کے دنیا جہاں کوئی مولوی ان کو خدا کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا ایک کریکٹر سجدہ کر کے وہ خدا کی طرف موڑ دیتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا کا کوچ آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھئیو یہ جو پاکستان کی ٹیم کے لوگ جو ان کا کوچ ہے وہ کہتا ہے یار یہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزے کی حالت میں کھیلتے ہیں مجھے حرانی ہوتی ہے تلاوتیں کرتے ہیں باہ جماعت نمازیں وہ میدان کے در باہ جماعت نمازیں کر رہے ہیں فرمایا کہ میں تو حران ہو گیا کہ خدا سے کس طرح لے لیتے ہیں یہ وہاں سے اس طاقز ورزاز سے لیتے ہیں اور میدان کے در فتح پاتے ہیں تو مطلب وہ ایک غیر مسلم کریشن جو ہے ان کا کوچ اس کے اوپر اس کا کتنا اثر ہے تو دیکھنے والی جو پوری جو ٹیم ہے اس پہ کتنا اثر ہوگا اس لئے جو ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کھلاڑیوں کو چاہیے وہ ڈس کر رہی نہ ہوں بلکل یہ سجدہ کریں قبلہ روکی بھی پرواہ نہیں کیونکہ میں نے بتا ہے سلف سالمی سے بہت سے اس کی قائل ہیں لہٰذا جس حال میں ہیں کوئی سجدے مگر گئے یہ ایک علامتی سجدہ ہے یہ مشروع مشروع نہیں کہیں گے ایک علامتی سجدہ ہے کہ جس سے آپ نے اللہ کے سامنے پر ایجز کا اظہار کیا اور خوشی کو نمائع کیا ہے اور گویا کہ در پردہ آپ نے پوری سٹیڈیوم کو اللہ کی طرف موڑ دیا سبحانہ تو یہ دعوت کہے گی ایک حملی اخداع بہت خوبصورت